بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی ہماری چینل کو لازم سسکرائب کریں تاکہ جتنے بھی ہم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں جتنے بھی ہم عمل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس میں ایک تو اللہ کے کلام سے برکت بھی ہوتی ہے اور آپ کے پڑھنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت تک یہ عمل جونسہ ہے آپ کا ساتھ دیتا ہے سوریک آسر کا ایک خاص عمل میں آج آپ کو چھوٹا سا بتانے لگی ہوں اپنے پیارے کو پانے کے لیے اپنی محبت کو بے قرار کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے عمل بتائے لیکن جو اس کا ایک خاص طریقہ ہے وہ کبھی بھی آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا چھوٹا سا طریقہ ہے اگر آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پیارہ آپ کے پاس واپس بھی لوٹ آئے گا اور پوری زندگی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا دوبارہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی اپنے پیارے کو پانے کے لیے یہ ضرور کریں آپ کے پیارے کو آپ کے اس وقت کچھ نظر بھی نہیں آئے گا یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے سورہ کاؤسر اِنَّا آتَئِنَا قَلْ کاؤسر ٹھیک ہے یہ آپ نے سورہ پڑھنے ہیں قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری سورہ مبارک ہیں آپ گوگل پر بھی سائچ کر کے وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے ٹھیک ہے تین مرتبہ صرف تین مرتبہ تصور میں لاکر جس پیاری کے لیے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تصور میں لاکر اس کو پر دم کریں اگر آپ اور دم آپ نے رات کو کرنا ہے جب آپ سونے لگیں سب چیزوں سے فارق ہو جائیں صرف آپ رات تصور میں لاکر اگر تصور نہیں بنتا آپ سے تو اگر آپ کے پاس ان کی کوئی تصویر ہے تصویر کو پہلے دیکھیں دو منٹ پھر اس کا تصور بن جائے گا آسانی سے پھر آپ سورہ کوسر کو پڑھ کر ان کا صرف نام ہے جو ان کا صرف نام ہے وہ نام لیں اور پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس شخص کو اتنا بے قرار کر دے اتنا بے چین کر دے اپنے کلام کی طاقت سے کہ یہ میرے پاس خود با خود لوٹ آئے جب ہم اللہ سے اللہ کو اپنا رازہ بناتے ہیں جب اللہ کو ہم اپنا دوست بناتے ہیں جب اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ اللہ پاک رازی بھی ہوتے ہیں آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے آپ کی مشکل آسان بھی ہو جاتی ہے یہ عمل کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب بھی کر لیں اور جو طریقہ آپ کو سمجھایا جائے اپنا نام اپنی والدہ کا نام دے کر استخارہ بھی کروائیں استخارہ کی سبیل اللہ ہے وہ آپ فری میں کروا سکتے ہیں میں آپ کی بہن آپ کی ضرور مدد کروں گی اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیرہ